کیا دوسرا مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ دوسرا یہ ہے کہ خدا کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے وہ تنہ تنہا اکیلا خدا ہے اس کا کوئی ہیلپر اور مددگار نہیں ہے یہ ہمارا سیدھا بلکل کیلئے رقیدہ اللہ کا فضل یہ جو عقیدہ ہے یہاں کر کے پنگے شروع ہو جاتے گا یہاں کے مسئلے کھڑے ہوتے کوئی کہتا ہے نہیں مددگار تو ہونا چاہیے ہیلپر تو ہونا چاہیے دوسرے کام دیکھنے والے تو ہونے چاہیے اسلام نے سب کی جڑے ختم کر دی کوئی غیبی نہیں وہاں پر اب آئیے ذرا اسے آپ تھوڑا سا کروس چیک کریں ایک لمحے کو اگر ہم مان لیں کہ اگر خدا کا دوسرا ہوگی ایک لمحے کو بالفرض مانے تو اس سے کیا کیا دکتیں پیش آئیں گی اس سب سے پہلا مسئلہ کہ آپ دوسرا مان کیوں رہے ہو پہلے تو یہ بتاؤ بھئی دوسری کی ضرورت کیوں پڑی آپ یہ جواب دوگے کہ کچھ کام یہ دیکھ لے کچھ کام یہ دیکھ لے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو خدا ہے وہ بیچارہ عاجز ہے سارے کام نہیں دیکھ سکتا بولیں نا بھائی آپ اپنی دکان پر اکیلے ہوتے ہو آپ کہتو مجھے ایک لڑکا چاہیے یہاں دکان پر جو ساتھ میں رہے کیوں ہو رہا چاہیے مجھے بھوٹ سے ڈر لگ رہا ہے یہ اکیلے بیٹھنے میں دھورات ہو رہی نہیں آپ کہتے ہیں کہ بھائی مددگار چاہیے مجھے پیشاک بھی جانا ہے نماز بھی جانا ہے کچھ بھی ہے تو یہ ایک آرد ہونا چاہیے تاکہ کام میں آسانی ہو کیونکہ میں اکیلہ نہیں کر سکتا تو اگر خدا کا دوسرا آپ مانتے ہیں تو یہ بتاؤنا کہ آپ نے سیکنڈ پر گئی کیوں گئی کیوں اگر وجہ یہ ہے کہ وہ اکیلہ نہیں کر پا رہا تھا تو ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں ہے جو اکیلہ نہ کر سکے وہ ہے ہی نہیں خدا کہلانے کے قابل پھر ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے بھائی میرے سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ آپ کسی سے بھی معلوم کریں کہ اگر آپ ایک سے دوسرے خدا پہ جا رہے ہو پھر آگی کی گنٹی تو بہت لمبی ہے اگر ایک سے دوسرا مانے رہو تو وجہ کیا ہے اس کی ماننی کی کیوں نہیں ایک سوپر پاور مان لیتے ہیں اگر وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی کچھ کام وہ دیکھ رہا ہے کچھ یہ دیکھ رہا ہے کچھ ہم اس سے مانگیں گے کچھ ہم اس سے مانگیں گے تو بھائی معاف کریں پھر وہ خدا کبھی نہیں ہو سکتا جو آجز ہو کیونکہ آجز اور خدا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے خدا کہا جاتا ہے سوپر پاور کو جس کے لیے کوئی کام آجزی کا نہ ہو بات سمجھ گئے سب کتنا سیدھا معاملہ ہے سب نے پہلی چیز بندے کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تو بندوں کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی مجھے میرے سے سارا کام نہیں ہو رہا اگر خدا بھی یہ کہنے لگے کہ میں ہڑتال پہ جا رہا ہوں تم نے لور زیادہ ڈال لکا ورنہ بناو میرے ہیل پر چھوڑے چھوڑے تو پھر تو ہم کہیں گے تو ہڑتال پہ نہیں تو نکلی دے ہے ہی نہیں خدا وہ وہ فرضی ہے وہ ڈبلی کے ایک ہے کیونکہ خدا کبھی کسی کام سے آجز نہیں ہے خدا کی قدرت سے کوئی چیز کبھی باہر نہیں ہے ہمارا عقید ہے اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم اللہ وہ ہے جو اکیلہ ہے اور زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے اور ساری کائنات کو تھامنے والا ہے القیوم یہ اللہ کی صفت ہے اسے ہونگ نہیں آتی اسے نین نہیں آتی تھکان نہیں ہوتی یہ خدا کی صفت ہے ہمارے یہاں اور جو کہے کہ نہیں میرے سے سبل نہیں رہا بوجھ بہت ہو رہا ہے مجھے تو اوبر ٹائم کرنا پڑ رہا ہے اس لئے دو چار اور بنا کے بٹھاؤ میرے ساتھ میں تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا وہ تو ہمی میں سے کوئی ہوگا جو بیٹھ گیا جا کے سب سے پہلی بار اگر آپ ایک سے دوسرے پہ کنورٹ ہو رہے ہیں دوسرے کو مان رہے ہیں تو یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ دوسرا لائی کیوں وجہ کیا بنی اس کو لانے کی اور ظاہر سے بات ہے جو وجہ ہے وہ اتنی ادھوری ہے کہ پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے آگے بڑھیں دوسری بات اگر آپ ایک سے دو مان لیں چلیں بہت سار ہوگی ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں سو دو سو دھائی سو کئی کروڑ لاکھ ان کے نہیں بات کر رہا بھی صرف دو کہاں ہیں انہی کا حل کر لیں باقی کو بعد میں اگر آپ ایک سے دو مان لیں تو ذرا ایک بات کا جواب لیں آپ بھی ذرا سوچیں کہ آپ ان کے درمیان دنیا کو تقسیم کیسے کریں گے یعنی کیا یہ ترتیب کی جائے گی کہ آدھی تو دیکھ آدھی تم دیکھ ایشیا تم دیکھنا افریقہ تم دیکھنا امریکہ یہ دیکھے گا یوروپ اس کا تقسیم کیسے ہوگی اگر یہ کیا جائے کہ آدھی دنیا ہی اس کی آدھی دنیا ہی اس کی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اس والے کی حکومت آدھی دنیا پہ نہیں ہے اور جس کی حکومت دنیا کے آدھے احسے پہ نہ ہو وہ خدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بولو بھائی نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے یہ چیز بندے وہ سوچنی چاہیے اچھا گر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم تو دونوں کو پورے کا مالک بنا رہے ہیں تو یہ عجیب سی بات ہو گئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دو ہیں اور دونوں کے دونوں پوری پوری زمین کے مالک ہیں تو بھائی گاڑی جو ہے یا تو عبداللہ کے نام یا عبدالرحمان کے نام بندہ کہے گئے اس کے بھی نام اس کے بھی نام آر ٹیو والے کہیں گے بھائی ایک فکس کر کے آجو کس کے کرا لی دو کے نام کیسے ہیں اچھا گر دو کے نام ہمارے یہاں کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تک دونوں راضی نہ ہو ایک بندہ اسے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا بھائی ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر آپ نے دو مال لی ہے اور یہ کہہ لی ہے دونوں پورے کے مالک ہیں تقسیم نہیں ہیں تو ذرا مجھے بتائیے کہ اب اگر کوئی ایک بندہ ان میں سے ایک خدا اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرے کا مول نہیں ہے نہیں ہو سکتا جب دک دونوں راضی نہ ہو اگر ایک مکان کے اندر آپ نے دو کا نام ڈلوا دیا کہ یہ دونوں مالک ہیں تو جب بکے گا جب دونوں کے سائن ہوں گے اگر ایک کے سائن ہو دوسرے کے نہ ہو تو بکے گا بکی نہیں سکتا اگر آپ ایک سے زیادہ خدا کو مان رہے ہیں اور اس پر جا رہے ہیں تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ دنیا کا جو نظام ہے پوری دنیا ان دونوں کے قبضے کے اندر اگر اگر ایک کا مول ہے کہ سہارن پر میں بارش اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں مجھے دنی برسانی مجھے تو دیوبن میں کرانی یہ دوسرا کہہ رہا ہے نہیں مجھے میرا مول نہیں ہے ابھی ان کی روک کے رکھو باری تو اگر خدا کے بارے میں یہ کہا جائے تو ایک چارہ دوسرا نہیں تو ایک مجبور ہو گیا نا اور مجبور جو کسی کے آگے ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا خدا کی شان یہ ہے یفعلو ما یشا متاشا وہ جب چاہے جو چاہے کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا خدا کی شان تو یہ ہے اگر ایک سے دو دیو پر آپ جا رہے ہیں تو وہ کبھی بھی مزلح ہوئی نہیں سکتا یہ باتیں ذرا ذہین میں رکھیے گا اچھا دوسرا معاملہ اگلی بات کہ اگر مان لی دیئے دونوں میں رائے کا اختلاف ہو جائے مانے ایک لڑکا ہے اب اس کے نکاح کا معاملہ ہے نکاح ہونا ہے ایک خدا کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی سے دوسرا خدا کہہ رہا ہے اس لڑکی سے اگر ایک سے دو ہو جائیں یا تو آنکھ یہ بتائیں کہ نہیں بھائی فیصلے جو ہے ایک لے گا دوسرا نہیں لے گا تو پھر وہ خدا کیوں کہہ رہے ہو اسے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ ایک لے گا دوسرا نہیں لے گا تو پھر تو دوسرا خدا نہیں ہوا نا خدا کا مطلب تو وہ جب چاہے جو چاہے فیصلہ لے ارے میرے بھائی آپ لوگ سمجھتے رہے ہیں نہیں یا کبھی سوچ رہے ہو کہ کام منتق میں پھز گیا ذرا غور کریں ان باتوں کیوں گا اب ایک کا نکاح ہو رہا ہے ایک خدا کہہ رہا ہے اس سے ایک کہہ رہا ہے اس سے اب کیسے مسئلہ حل ہوگا ظاہر سے بات ہے دونوں سے تو بندہ کر نہیں سکتا یہاں تو ایک رکھنا مشکل ہو رہی ہے دو کا دو سوچ نہیں گیا دو تو آنی رہی ہونی ایک ہے اب ایک کی چلے گی نا دوسری کی تو کینسل ہوگی اور جہاں پہ جس کی بات کینسل ہو جائے وہ خدا بولو بھائی نہیں ہو سکتا پتہ لگا یہ دوسرے کا تصور غلط ہی ہے اگر اس کی بات کینسل ہوگی تو وہ پھر بات وہی آگئی کہ جس کی چلی وہی ہے نا خدا تو بس بات تو وہی آگئی کہ ایک ہی خدا اچھا اگر دولوں کی نا چلے ایسا بھی نہیں ہو سکتا بہرحال بچارے کو شادی تو گھر نہیں وہ بھی ہے تو اگر آپ ہر طرح سے چیک کریں دو خدا کے تصور کو تو بات نہ کہیں بھی فکر نہیں بیٹھتی ہر جگہ جا کر کے دلتک ہو جائے گی اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے اور معاملہ کبھی صلح ہی نہیں سکتا اگر دو کا تصور آگئے اور اگر آپ دو سے بڑھا کے لاکھوں تک پہنچا دیں تو اللہ ہی رحم کریں کیا معاملہ ہوگا اگر آپ لاکھوں تک کی بات لے آئے اسی لئے قرآن نے بڑھا صاف اپنا عقیدہ بتا دیا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِيَةٌ قرآن نے کہا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ زمین آسمان کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا یہ قرآن نے آئے اب آپ اس آیت کو ذرا ان ساری باتوں پر فٹ کر کے دیکھیں کتنی اچھی طرح سیٹ ہوتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہو یا تو وہ آپس ہی میں لڑتے مرتے رہے گئے یا پھر یہ نظام ختم ہو جائے گا وہ دو دو فرضی ہوں گے کیونکہ اصل اوریجنل جو خدا ہوگا وہ ہمیشہ تنے تنہا ہوگا اس کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ اس کا کوئی شریک ہوگا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِيَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ ایک سے زیادہ کا تصور بندہ کریں نہیں سکتا ہے ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں اچھا پھر اگر آپ ایک سے زیادہ چلے ماننے پہ آ جائیں تو اب کوئی کہے گا میں تو تین مان رہا وہ کہے گا میں تیس مان رہا تیسرا کہے گا میں تین ہزار مان رہا چوتھا کہے گا میں تین لاکھ مان رہا کوئی کہے گا میں کروڑ مان رہا ظاہر سے بات ہے اور یہ ہوا ہے دنیا میں جن حضرات نے اللہ کو خدا کو ایک نہیں مانا جو ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں ان میں سے یہ نہیں کہ سب کے یہاں ایک ہی تعداد ہے خداوں کی کسی نے کہا کہ جو خدا ہیں کل ملا کے تین ہیں کہیں پہ لکھائے کہ ایک لاکھ ہیں کہیں پہ لکھائے کہ دو لاکھ ہیں اور کہیں پہ لکھائے کہ تقریباً تیس کروڑ تک ہمارے خداوں کی تعداد پہنچتی ہے تو آپ جب ایک سے آگے نکل جائیں گے تو پھر تو کوئی لیمٹ کسی کے لیے نہیں بچیں پھر تو آپ اس میں اختلاف ہوگا کہ پتہ نہیں ہے کتنے اور خدا ایسی ذات نہیں ہو سکتی کہ جس کے بارے میں یہی کلیر نہ ہو کہ کون ہے اور کتنے ہیں خدا ایسی ذات کا تصور نہیں ہو سکتا اور یہ تو عام جانتے ہی ہوں گے نا کہ یہ ساری چیزیں ہیں بہرحال جو لوگ ایک خدا کو نہیں مانتے ان میں الگ الگ جمعاتیں کوئی لاکھ مان رہا ہے کوئی دو لاکھ مان رہا ہے کوئی کروڑ کوئی تیس کروڑ تک خداوں کا تصور تو اس کی کوئی لیمٹ واقعی نہیں رہ جاتی اگر بندہ یہاں پہ اس سجیس کو ختم کر دے اس لیے نتیجہ ساری باتوں کا یہی نکلتا ہے کہ خدا کتنے ہیں ایک ہیں اور وہ وہی ہیں جسے ہم اپنے اللہ کہتے ہیں بار یہی آئے اب چاہے آپ اسے کہیں کچھ بھی لو لگ اس کے لیے کچھ بھی لیاو لیکن آپ ایک سے زیادہ پہ جاؤ گے تو آپ کو یہ مسئلے جواب دینے پڑیں گے کہ چل کیسے رائے نظام ان کو تو ذرا غور کرو کہ وہ کیسے رائے سارا سسٹم بندے کو یہ غور کرنا پڑے گا خالی کہنے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ خدا کی ذات کا معاملہ ہے بڑا کلیر ہونا چاہیے اسلام نے کیسا سا فقیدہ دیا کہا خدا کون ہے اللہ نے کہا سنو قل ہو اللہ وہ ہے جو اکیلہ ہے سب سے پہلے تنہا ہے اللہ سمد اللہ بینیاز ہے اسے نہیں ضرورت اپنے مددگاروں کی حیل پر روکی اللہ کو نہیں چاہیے کوئی اللہ بینیاز ہے اگر کوئی ایک کے علاوہ ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا کسی کو مددگار اور حیل پر چاہیے وہ خدا نہیں ہو سکتا لم یلد ولم یولد اللہ نے کہا نہ تو خدا کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی خدا کسی کا باپ ہے اللہ نے پیدا نہیں کیا کسی کو یعنی اللہ کی ذات سے کوئی ایسے نہیں پیدا ہوا جیسے دنیا میں پیدا ہوتے اور نہیں اللہ کی ذات کسی سے پیدا ہوئی ہے اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کو خدا مان رہا ہے اور وہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ خدا ہوئی نہیں سکتا پیٹ سے پیدا ہونے والا خدا کہاں سے ہو گئے آپ غور کریں نا ان باتوں پر یہ چیزیں آج ہمارے عقیدے بڑے کلیر ہونے چاہیے اور ہر مسلمان کو علم مضبوط ہونا چاہیے جو کسی کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے آپ اسے خدا کیسے کہہ رہے ہیں وہ پیٹ کے اندر تو پہلے آنے سے پہلے ایک مرد کا مہتاج تھا بغیر شوہر بیوی کے ملے تو وہ پیٹ میں آیا نہیں وہاں پہ تو تصوری اس کا مہتاجگی سے شروع ہو رہا ہے اور خدا ہوتا وہ ہے جو کسی کا کبھی مہتاج نہ ہو اور جو کسی کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے یہ پیدا تو آج ہوا اس کے ماں باپ تو پہلے سے ہے تو آپ ذرا اندازہ لگا ان کے ماں باپ تو خدا پھر کون ہے جب یہ خدا پیدا آج ہوا ہے پچھلوں کو کون پال رہے ان کا نظام کون دیکھ رہے تو قرآن نے ساکھ نظریہ دیا لم یلد ولم یولد اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اللہ کی ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں کوئی نہیں اس کے برابر اگر آپ کسی کو خدا مان رہے ہو اور کوئی اس کی ٹکر کا بھی ہے جو اسے پنگا دے کر کے اس سے جنگیں لڑ رہا ہے اس سے مقابلے بھی کر رہا ہے تو میرے بھائی معاف کیلہ وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا بتائیں نہ بھائی ہو سکتی ہے خدا کے ساتھ میں ممگین ہی نہیں ہے اچھا جنہوں نے ایک سے زیادہ خدا مانے جب زیادہ مسئلہ کلشتا ہے اور زیادہ پسلے تو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے کہ ہم تو انہیں خدا نہیں خدا کا اوتار مانتے ہیں خدا کا اوتار اب ذرا اوتار لاؤس پہ دیکھنے گوھر کر لیں اوتار کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ خدا نہیں ہے لیکن خدا ان کی ذات میں اتر گیا اب یہ خدا کی طرح ہو گئے بات تو وہیں آگئی بس کام چاہے ایسے پکڑ لو چاہے ایسے پکڑ لو گھوم بھر کے بعد وہیں آگئی آپ ذرا اب اندازہ لگائیں کہ کیا خدا کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہونا ممکن ہے ورنہ آپ جتنے انیک خداوں کی کہانیاں زندے اس میں آپ نے کتنا سنا ہوگا کہ فلا کے ساتھ جنگ فلا کے ساتھ جنگ اگر ان باتوں پہ غور کرے تو جتنا یہ ایک سے زیادہ خدا کا تصور ہے یہ بالکل کل کے سامنے آ جاتا ہے اور اگر آپ بڑی محبت اور پیار سی یہ باتیں دوسروں کے بھی سامنے رکھیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی انہیں گے ذہن کے اندر آئیں گے لیکن بات وہی ہے ساری کہ بندہ خدا کا تو تصور بہت اونچا ہے ایسے کمزور انسان خدا کی ذات تک کیا پہنچ سکتے تو یہ اسلام نے نظریہ دیا اسلام نے صاف کر دیا کہ ہے ہی نہیں کوئی لم یکل لہو کفوان احد اس سے مقابلہ تو کوئی کیا کرے گا اس کی تکر اس کے قریب بھی کوئی نہیں ہے کائنات میں وہ تنہ تنہا اپنی مرضی سے ساری دنیا چلانے والا ہے اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں منع کرنے والا نہیں یہی شان خدا کی ہوتی ہے اور اسی شان کے ساتھ خدا کے اوپر خدائی زیب بھی لیتی ہے مکمل اختیارات اور اگر کچھ اختیار و کچھ نہیں تو پھر کیسے ہم اسے خدا کا تصور دے سکتے ہیں پھر تو وہ ہماری طرح وجہور ہیں تو یہ بات ہمیں اور آپ کو ذہن کے اندر رکھنی چاہیئے موسیقی